ہم سکھیں گے کہ سکر روٹ کو کس طرح سے ہم نکال سکتے ہیں کس طرح سے ہم سکر روٹ کی پہچان کر سکتے ہیں حالانکہ ایسی ایک ویڈیو میں نے پہلے بھی اپلوڈ کی ہے کی تھی بٹے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ایک نیا سسٹم ہم آپ کو اس ویڈیو میں سکھائیں گے جو جو چیزیں میں آپ کو نوٹ کرنے کے لئے بولوں گا ان کو نوٹ ضرور کیجئے گا یہ ایک ایزی ٹرکس ہے اس چیز کو پہچاننے کی سکر روٹس کو ایک بلکل بیسک سے ہے تو ضرور ہی نہیں ہے مجھے نہیں لگتا اس میں سے کوئی کوششن ہے اگزامینر پوچھے گا آپ سے بڑا ہو سکتا ہے جکی ایسی اس بی کے ہاتھ میں کام ہے تو جکی ایسی اس بی پوچھ بھی سکتی ہے تو اس لئے چلیے چلتے ہیں کس طرح سے ہم ان چیزوں کو کریں گے اور چینل پر جو بھی نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں نوٹیفکیشن بیل کو آن کر لیجئے گا تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ ہو آپ کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے پوچھے تو چلیے پھر کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ سب سے پہلے بیسک اب یہاں پہ کچھ چیزیں میں آپ کو لکھواؤں گا جن کے بارے میں اپنے دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے دھیان رکھنا ہے تاکہ آپ ان چیزوں کو کر سکو ازلی کر سکو پہچاند جو ہوگی اسی طرح سے چیزوں کو کرنا ہے میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے ایک کو نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں 3 5 6 9 4 اب یہ جو نمبر آپ دے ہوں پہ دیکھ رہے ہو اس چیز کو دیکھئے کہ دھیان سے یہ جو آپ کا 4 ہے اس کو بولتے ہیں ہم یونی ڈیزٹ کیا بولتے ہیں جونیٹ ڈیزٹ بولتے ہیں جس کو لاسٹ ڈیزٹ بھی بولتے ہیں یہ آپ کا ٹین تھوڈ ڈیزٹ ہو گیا اس کو ہنڈر بولتے ہیں اسی طرح سے آگے ہم چلتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اب ان کے تھوڈ ہم کس طرح سے سکیئر روٹ کی پہچان کر سکتے ہیں یہ ایک ٹرک ہوتی ہے ٹھیک ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھو گئے تب ہی پتا چلے گی اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس چیز کو نوٹ کیجئے گا لاسٹ ڈیزٹ آف سکیئر یہ چیز کو نوٹ کر لیجئے گا اگر آپ نوٹ لکھ رہے ہیں ڈیزٹ آف سکیئر روٹ ہوں گے نا آپ کے ان کے جو پریفیکٹ سکیئر ہوں گے ان کے جو ڈیزٹ ہوگا اس کے ڈیزٹ میں آپ کو صرف کون کون سا نمبر دیکھ سکتا ہے اگر آپ کا کون کون کا ہوگا کہنے کا مطلب کی اگر 4 ہوگا last editor assume कलो 1 ہوگا تو اس میں آپ کا کیا براہ سکتا ہے 1 کا رہ سکتا ہے یہاں پھر آپ کا 9 کا رہ سکتا ہے 4 junior digit ہوگا 4 junior digit ہوگا تو اس میں آپ کا 2 کا رہ سکتا ہے junior digit اور یہاں پھر 8 کا رہ سکتا ہے 5 کا ہوگا تو اس میں 5 ہی رہتا ہے 6 کا ہوگا اس میں آپ کا 4 اور یہاں پھر 6 رہ سکتا ہے ایک رہے گا اندنے سے 3 کا رہ سکتا ہے یہاں پھر آپ کا ساتھ کا رہ سکتا ہے اور ایک چیز یہاں پر دیکھنا سب کا سمجھ ہوتا ہے وہ 10 ہوتا ہے اس کا بھی ہم 10 ہو رہا ہے اس کا بھی ہم 10 ہو رہا ہے اور اس کا بھی ہم 10 ہو رہا ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ 7 کا جو سکیر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے 7 7 is the 49 49 کا unit is it کیا ہے 9 ہے یہ یہاں پہ 9 ہے 3 کا سکیر ہوتا ہے 33 is the 9 9 خود ایک unit is it 4 4 16 چارچوں کے 16 تو اس کا unit is 6 ہے تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہو 6 ہے 6 چاکہ 36 تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو 6 کا unit is it ہے ٹھیک ہے 55 is the 25 to 25 یہ ہوگا ٹھیک ہے 8 is 64 میں example کے لئے بتا رہا ہوں 4 اس کا unit is it ہے 64 2 2 4 4 آپ کا 9 9 is the 81 تو 1 is the unit is it خوبصو یہ چیزیں یہاں پہ آپ کو easily clear ہو چکے ہوگی ٹھیک ہے اب question کہ چیزیں کیا ہوتی ہیں جیسے ہمیں یاد رکھنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے یہ سکیر جو ہوتے ہیں ہمیں یاد رکھنے پڑتے ہیں ان کے بینہ ہم portion ہی کر پائیں گے اب آپ کو پہچان میں کیا کیسے لانا ہے ان چیزوں کو یاد رکھیں گا اگر میں نے آپ کو بول دیا کہ examiner آپ کو دے دیا کہ بھائی 3 examiner نے آپ کو دے دیا کہ 361 اگر نہیں بتا ہوگا اسے بڑا بھی دے سکتا ہے میں example کے دے دیا کہ 361 کس کا سکیر ہوتا ہے کیسے فائنڈ کر ہوئے سر آپ نے بتایا تھا کہ جس کے 1 unit digit 1 ہوگا اس کا یا تو 1 ہوگا یا تو 9 ہوگا یہاں تک اپنے بولا تھا ٹھیک ہے اب آپ نے ایک چیز کرنی ہے یہاں پہ ان دونوں کو grab کر لینا ہے اس طرح سے circle کر لینا ہے یہ unit digit ہوتا ہے اس کا کیا ہو سکتا ہے یہاں تو 1 ہوگا یہاں تو 9 ہوگا ٹھیک ہے اب 3 کس کے square میں آتا ہے 1 1 job 1 کے square میں آ سکتا ہے 3 3 2 2 4 ٹھیک ہے 2 2 4 اب یہ 3 کس کے near boat ہے 4 کے near boat ہے یا 1 کے near boat ہے تو یہ آپ کے 4 کے near boat ہے تو یہ لینا اپنے back والا یہ لینا اپنے پہلے والا ہے 1 اور کس کے پاس ہے نیچے والے کے بعد تو یہ آپ کا 9 19 کا scale ہوتا ہے یہ 19 کا scale کیا ہوتا ہے 361 اب یہ 19 کا scale کیسے نکلتا ہے اس tricks کے ساتھ نکلتا ہے یہ چیز کو یاد رکھئے گا 19 یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ نے کیا کرنا ہے 1 کا scale کیا ہوتا ہے 1 1 جب 1 یعنی 1 نہ آ رہا ہے تو آپ نے کیسے لکھنا ہے اس کو 01 کیسے لکھنا ہے 01 جس کے جیسے میں بات کروں اگر یہاں پہ دیا ہوگا 6 دیا ہوگا 6 36 آئے گا پھر ہم نے 036 نہیں لگانا کیونکہ ہم نے double digit کرنا ہے یہاں پہ انٹر میں رکھ دینا ہے اور اس کو پلس کر دینا ہے 1 8 8 اور 16 ہوتے ہیں 16 اور ایک کتنا ہو گیا 1 2 3 تو 361 آپ کا scale آ چکا ہے کوئی بھی نمبر 11 سے لے کے 99 تک کیا scale آپ نکال سکتے ہو اسی فاملے کے ساتھ اسی ٹرک کے ساتھ نکال سکتے ہیں اب میں آپ کو بولوں کی 57 کا scale کیا ہوگا اب بینہ calculator کے سکھاؤں گا میں یہ چیز 57 کا scale root کیا ہوگا سر 57 کا کیسے نکالیں گے پہلے تو آپ کرو 5525 آپ نے بولا 77 49 ہوتا ہے 75 35 35 کو scale کے ساتھ گنا ہے یعنی 5 into 7 اور یہ تو scale ہوتا ہے اب آپ کیوب کے ساتھ نہیں کرنا کی کیوب بھی ایسے نکلے گا نہیں وہ کیوب ایسے نہیں نکلے گا 75 35 35 to the 70 تو سینٹر میں اس کو add کر لو سینٹر میں کرنا ہے نا سائٹ پہ 9 4 7 اور 5 12 اور 3 3249 32 49 آپ کا 57 کا scale root ہے کس طرح سے پہچانا اب یہاں پہ دکھئیے 32 49 اب 9 کس کے آتا تھا 9 جب unit desert میں نے konceptor پڑھایا آپ کو 9 کہاں پہ آتا ہے دونوں کو grab کرو 9 جو تھا کس کے table میں آتا ہے unit desert آ سکتا ہے یہاں تو 3 کا ہو سکتا ہے یہاں تو 7 کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہ 32 کس کے نیرے پہ اٹھا ہے یہ تو پیچھے والا ایک تو آگے والا لینے 25 6 36 ہے نا ایک تو 25 کا 5 کا scale ایک تو 6 36 اب یہ 25 کے بعد تو نہیں ہے اور یہ 36 کے بعد ہے ہے نا ہے نا تو کتنا آئے گا 57 میں نے ابھی بتایا 57 ہے clear ہے konceptor clear ہوا کی نہیں ہوا اب آپ کوئی بھی scale root نکال سکتے ہو کسی بھی پہچان کر سکتے ہو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کی یار اس کا scale root کیا ہوتا ہے یہ کس کا scale root ہے سوری 96 ہے zero شے بولا سرے شے کا ہوتا ہے آپ کا 6 6 کا 36 یعنی کہ ایک تو چار ہوگا ایک تو چھے ہوگا ٹھیک ہے نا چار ہوگا یہاں تو چھے ہوگا ایک تو تین کا scale 9 ایک چار کا scale scale 16 اب بارہ کس کے پاس ہے یہ تین کے پاس ہے پلس تین اور یہاں پھر یہ اس کے چار چار دور ہے اس کی دوری پر چار پہ ہے تو کس کا scale بن رہا ہے یار کس کے پاس آئی گا اوپر والے کے پاس ہے نا تین کے پاس ہے تو 3 اور کس کے پاس ہے 4 تو 34 سوری 36 نیچے والے کے پاس ہے ٹھیک ہے 35 clear ہے 36 کا scale ہو گیا یہ بارہ چھے نون ٹھیک ہے اس طرح سے آپ ان چیزوں کو solve کر سکتے ہو اب آپ نے مجھے بتانا ہے کی 97 کا scale root کیا ہوتا ہے اب میں نے آپ کو یہ چیز سکھا دیا scale root کیسے نکال رہے ہیں scale root کی پہچان کیسے کرنے کی یہ چیزیں آپ کو سبی کو clear ہو چکی ہیں اب ایک چیز اور ہوتی ہے اب exam میں اگر آپ سے direct بول دیا جائے یار بتاؤ کی اس کا انصر کیا چاہوگا جیسے میں بولوں 35 35 اس طرح سے نکال ہوگا یا اس طرح سے نکال ہوگا اس کی ایک ٹرک ہوتی ہے 35 into 35 کروگے آپ نے کیا کرنا ہے 55 25 لکھنا ہی لکھنا ہے چیکھیں اور جو اس کا جو ایک number ہوتا ہے یہ جو 3 ہے یا اوپر والا 3 ہے اس کو ایک number بڑھا دو 4 کرو آگے والا چاہتے ہیں 12 تو 12 25 اس کا scale root ہوتا ہے 35 کا ہوتا ہے ٹھیک ہے clear ہوگی آپ کوئی بھی اب کر سکتے ہو اگر بول دیا جائے 25 کا گیا ہوتا ہے 25 کا 55 25 دو 3 6 625 آگے والا نمبر 3 625 ہوتا ہے نا اسی طرح سے یہ ٹرک ہوتا ہے ان کے تھو آپ نے کرنا پڑھا ہے ایک number اور ہوتا ہے اگر کو ایسا بول دیا جائے کہ number کوئی ہے 73 اور 77 ان کو multiply کرنا ہے کیسے کرو گے یاد رکھنا condition satisfy ہونے چاہیے یہ والے number same ہونے چاہیے اور ہن دونوں کا sum آپ کا 10 ہونا چاہیے چاہیے ہاں پہ 4 ہو چاہیے ہاں پہ 6 ہو ٹھیک ہے یاد رکھنا یہ چیز کو اب کیسے کرو گے چیز کو اب آپ نے لکھا 73 77 ساتھ یا 21 ان کا جو ہوتا ہے 73 زا 21 اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ایک number ہے اس کو forward کر دینا آگے 8 اور 87 زا 56 چاہیے calculator کے ساتھ کرو چاہیے خود دماغ سے کرو answer آپ کا یہ ہی آنے والا ہے اب آپ کا ایک ہو گیا جیسے zoom کر لو کہ number same ہونے چاہیے 3 4 ہو گیا نا وہ 3 6 6 چھوکے 24 اور چاہتے ہیں 12 12 24 آپ کا یہ ہی آنے والا ہے 36 اور 24 کو ٹھیک ہے یہ کنسرپٹہ سکیر روٹ کا اب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو سکیر روٹ چاہیے ہوتے ہیں 1 سے لے کے 30 تک کے سکیر روٹ آپ کو ایسے پتا ہونے چاہیے جس کے تھوڑ آپ آپ اس ٹرکس کو کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب آپ ایسلی کر سکتے ہو ہے 27 کا کیا سکیر روٹ ہوتا ہے 27 کا سر ہوتا ہے سر آپ نے بتایا تھا دو دونی چار اور آپ کا 97497 to the 14 اور 14 to the 289 اور 12 اور یا کو جائے گا 729 یہ ہوتا ہے 27 کا سکیر روٹ جی ہاں سر یہ ہوتا ہے آب یہ سکیر روٹ مجھے بتایئے گا 7 8 4 کس کا سکیر روٹ ہوتا ہے سر یہاں پہ 4 ہے تو 2 دنی 4 ہوگا اور یہاں تو 8 ہوگا دو ہوگا یہاں تو 8 ہوگا کس کے پاس ہے سب 2 دنی 4 کے پاس ہے اور 3 3 9 کے پاس ہے اب کیا ہوتے ہیں 7 کے اس کے پاس ہے اس کے پاس یہ 9 کے پاس ہے تو 28 کا سکے روٹ ہے یہ 28 کا کنفرم کر لیتے ہیں سکے روٹ کا کنفرم آپ سب کو کلیر ہوگا تو یہی کچھ ٹرکس ہوتی ہیں جن کے تھوہ ہم سکے روٹ کی پہچان کر سکتے ہیں تو یہ امپورٹنٹ ہے ان کو زانہ امپورٹنٹ ہے تو اس طرح سے آپ ان چیزوں کو کر سکتے ہو اگر اگزامینر آپ سے پوچھتا ہے تو آپ اس طرح سے ان چیز کا آنسر کر سکتے ہو ٹھیک ہے گائز تو یہی ایک ٹرکس رہتی ہیں ان چیزوں کو سالو کرنے کی ٹھیک ہے باقے 3 جو ڈیزرٹس ہوتے ہیں ان کی بھی آتی ہے بھر اتنا انہوں نے پوچھا جائے گا آپ سے اس کی بھی ٹرکس ہوتی ہیں بھر کافی نمبی ٹرکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو میں اس ویڈیو کو یہنے تک رکھوں گا سکے روٹس آئی ہوپ آپ کو کنسیپٹ کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ 3 ڈیزرٹ والے سکے روٹس کی بھی ٹرکس لائی جائے تو اس کی بھی میں ضرور لے کے آؤں گا آپ کے سامنے لے کے آؤں گا ٹھیک ہے تب تک کے لیے بھا بھائی بھائی وزیرا 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 eleمانڈ ہے بھائی وزیرا اور پاکہ ٹرکس کے لیے بھائی آپ کے ساتھ بھائی ویڈیو disparس ہو جیدھ روٹس کی بھی جائے وزیرا